امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے سالوں میں دنیا پر سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جو تیل کے بڑے پروڈیوسرز ہیں ان کی بادشاہت ختم ہونے جاری ہے ان کی اجارہ داری ختم ہونے جاری ہے کیونکہ دنیا کے ایک غریب تین ملک میں دنیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ دیفت ہو گیا ہے تو یہ انفرمیشن جانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ریگلر ویڈیو سمجھتی رہیں جی ناظرین اس وقت دنیا میں جو تیل کی ورہ سے حکمرانی ہے ان میں چند ممالک سر فرست ہیں جن میں ایک سعودی عربیہ بھی شامل ہے وینس ویلا میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ریزارفز ہیں دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ ہے پھر ایران ہے کینڈا ہے عراق ہے کویت ہے اس کے اوپر میں ایک الگ سے ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ دنیا میں کس کس ممولک میں کتنے کتنے تیل کے آئیلنڈ گیس کے ریزارفز ہیں یہ نالج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آج سرے دست میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان بڑے ممالک کی آنے والے سالوں میں اجادہ داری ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ڈیپازٹ ڈسکور ہوا ہے جی ہاں یہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے گیوانا گیوانا اس ملک کا نام ہے یہ کبھی ہالینڈ کی قلونی رہ چکا ہے آپ اس کو گوگل پر جا کے سرچ کر لیجئے گا کہ یہاں پر تیل کا کتنا بڑا ڈیپازٹ ڈسکور ہوا ہے اور اس ملک کی موشد کیا ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے اس ٹوٹل ملک کی عبادی کتنی ہے یہ تمام چیزیں آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس ملک کی ٹوٹل عبادی آٹھ لاکھ کے قریب ہے اور انتہائی غربت زدہ یہ ملک ہے بنیادی سہولتوں اور ضروریات زندگی یہاں میسر نہیں ہیں لیکن اللہ نے انہیں تیل کا ایک اتنا بڑا خزانہ دے دیا ہے کہ جس کی ٹوٹل جو ورد ہے وہ 11 بلین پیرل کے قریب ہیں اور یہاں سے دو ہزار پینتیس تک ایک اشاریہ سات بلین سوری ایک اشاریہ سات ملین بیرل تیل جومیاں پیدا کیا جا سکے گا جی ہاں میں یہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دو ہزار پینتیس تک گوانا میں ایک اشاریہ سات ملین بیرل تیل جومیاں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یہ بہت بڑی انفرمیشن ہے بہت بڑی نیوز ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ ایک اور انفرمیشن بھی شیئر کرتا چلوں کہ اس سے کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا اس سے کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ جو اس کی ٹوٹل معیشت کو تبدیل کر کے رکھتے گا جیسے ایک پر کیپیٹل انکم ہوتی ہے کہ ایک شخص کے مقابلے میں کتنی انکم آ رہی ہے ایسے ہی اگر ہم بیرلز آف آئل پر کیپیٹل لگائیں یعنی کہ کچھ ممالک کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر اس کے ٹوٹل آئل ریزروز کو اس کی ٹوٹل عبادی پر تقسیم کرتے تو ایک شخص کے حصے میں کتنے بیرل آ جاتے ہیں تو بیرلز آف آئل پر کیپیٹل قطر میں نو سو بیرلز پر کیپیٹل ہے قطر نو سو یعنی نائن ہنڈڈ بیرلز پر کیپیٹل سعودی عربیہ نائنٹین ہنڈڈ بیرلز پر پرسن ناروے ٹوانٹی ٹو ہنڈڈ بیرلز پر پرسن یو اے ای ٹوانٹین نائن ہنڈڈ بیرلز پر پرسن جبکہ گیانہ کے سپیلنگ ہے جی اے سوری جی یو وائی اے این اے آپ اس کو گوگل پر سرچ کیجئے گا تو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں چودہ طبق روشن ہو جائیں گے جی یو وائی اے این اے جی ہاں یہاں پر پر پرسن جو آئل آتا ہے یا بیرلز ہے وہ تھرٹی نائن ہنڈڈ بیرلز پر پرسن ہیں سعودی عربیہ میں جسٹ نائنٹین ہنڈڈ یو اے ای میں ٹوانٹین نائن ہنڈڈ قطر میں نائن ہنڈڈ ناروے میں ٹوانٹی ٹو ہنڈڈ جبکہ گیانہ میں تھرٹی نائن ہنڈڈ بیرلز پر پرسن تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی ملک کو کسی قوم کو نوازنے پر آتا ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ چھپ پر پھاڑ کر دیتا ہے تو ایسے ہی گیانہ کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کے ایک سمندر میں جو آئل کرزفز نکل آئے ہیں وہ الیون بلین بیرلز کے قریب ہیں جو کہ اور دوہزار پینتیس کے قریب یہ دنیا کے بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹری میں شامل ہو جائے گا تو ہمیں بھی پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مادنی وسائل سے نواز رکھا ہے پاکستان میں آئلنڈ گیس بھی ہے پاکستان میں شیل گیس بھی ہے سونا اور چاندی کے زخائر بھی ہیں بہتے دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں جسٹ ہمیں ویل پاور چاہیے ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں سٹرگل کرنی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اپنے نوازشات ضرور فرمائیں گے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں بھی بہت وسائل رکھے ہیں صرف ان کو ایکسپور کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سے بزارش کروں گا کہ ایسے ہی منرلز کے مطلق ملومات جاننے کے لیے مائننگ انسائٹ یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ریکٹر ویڈیوز ملتی رہیں